اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹس آزم اینجی ٹو زیرو ون لیکچر نمبر ٹونڈی تھی سٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں ہم بات کریں گے پلننگ لانگ رپورٹس کہ ہم لانگ رپورٹس کو کیسے پلان کر سکتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے شورٹ رپورٹس کے بارے بات کی تھی اس میں ہم بات کریں گے لانگ رپورٹس کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کارنڈ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے آؤٹلائن کو ڈسکس کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس ہے سٹیپس ان پلاننگ اور رپورٹ کے رپورٹ کی پلاننگ کرتے وقت کون کونسے سٹیپس انکلیوڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہے دیفائن دا آٹلائن اور پرپس کے آٹلائن ہے ایچیوز فرمیسکیشن پریپیر آور پلان کنڈک ریسرچ انالیزن انٹرپیٹ ڈیٹا کنکلیزن اور دیویلپ ریکیومنڈیشن دیفائننگ دا کوسٹنس اس میں ہمارے پاس دو ہیڈنگز ہیں ڈیویلپنگ دا سٹیٹمنٹ آف پرپس آٹلائنگ اور آرگنائزنگ آف رپورٹ نیکسٹ ہمارے پاس انفرمیشنل رپورٹ اس میں ہمارے پاس انوڈر ٹو ایمپورٹنس سیونسلی کرونلوجی سپیشلی ایجیوگرافی کٹیگوری کے لیٹیک ہیں اس کے بعد انٹرپیٹی کر رپورٹ رروط آٹلائنگ گی ہوتی ہے پریپیرشن آ offsモلیری آٹلائنس کیسے کربونätzen یا لازمائیرکل کے بارے بابت کریں گے دییسیبل ڈیسٹم کیا ہوتے ہیں پریپرنگوجہ پلان کے accepting کیسے ایجا مطلم رسرچ کو کیسے کندکٹ کرنایا ہے آپ کو پرائمڈúsica کیسے کلکٹ کرنایا ہے اس میں پازیں گوڈکومنٹس کیسے پerdھی کرنایا کیا حس cls کیا چاہیئے آپ کی سروئی انیلایز کیسے کرنایا ہے انیلسیز کیا ہیں اس میں اور آپ نے کنکلیجن کیسے ڈراغ کرنا ہے اور اپنی ریکومنیشن کیسے ڈیویلپ کرنا ہے اس سب کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ ہے ہمارے پانچ سٹیپ آف پلیننگ کا ریپورٹ جب آپ نے ایک ریپورٹ کو پلین کرنا ہے تو اس میں آپ کے پاس پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں ٹھیک ہے فیکٹ کو فگر کو سب کو اکٹھا کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو سوٹیبل فورم میں آپ ارینج کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس کیا سٹیپس ہوتے ہیں پہلا ہے آپ کے پاس ڈیفائن د آؤٹلائن آپ نے اپنی آؤٹلائن کو ڈیفائن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ایشوز ہیں ان کو آؤٹلائن کرنا ہوتا ہے ورک پلین کو پریپیر کرنا ہوتا ہے ریسرچ کو کنٹکٹ کرنا ہوتا ہے اور انالائز کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپلینیشن ہے ہوتی نہیں ہوتی ہے کوئی کنکلیون ہوتا ہے وہ ڈراؤ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی سلوشن ہے تو اس کو ریکمینڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفاننگ دا کوسٹنز یعنی کہ جس پرسن نے آپ کو ریپورٹ دی وہ آپ کو کوسٹنڈیفائن کرتا ہے کہ آپ نے کس ریسرچ بیس پہ یا کس کوسٹن پہ آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے کیا ریپورٹ تیار کرنی ہے کیسے سولو کریں گے اور اس کا سلوشن کیسے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ developing the state of our purpose کہ آپ کے پاس سب سے پہلے جو ریپورٹ ہے اس کے جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو اس کا مقصد ہوتا ہے اس کو آپ نے ریڈی کرنا ہوتا ہے اس سٹیٹمنٹ کو آپ نے develop کرنا ہوتا ہے summarize کرنا ہوتا ہے ایک پوری ریپورٹ کو پہلے آپ نے ایک پیراغراف میں conceive کرنا ہوتا ہے اس کے پیر ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے سب سے پہلے specific کرنا ہوتا ہے precise کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ایک پیراغراف میں آپ نے اس main idea کو وہ دینا ہوتا ہے then concise یعنی کہ one or two سے زیادہ sentences میں آپ نے اپنا conclusion concise کر کے لکھنا ہوتا ہے clear ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور goal oriented یعنی جو آپ goal دیا گیا وہ آپ کو achieve ہوتا ہے نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے information report information reports کیا ہوتی ہیں یعنی کہ کوئی statement دے رہے ہیں کسی purpose کی تو آپ statement کو ایک دو لائنہ میں written کریں گے ٹھیک ہے اس purpose کو لکھیں گے جسے کہ کوئی employee کام کر رہے تو وہ product کے ساتھ کیسے conduct ہے ٹھیک ہے اگر وہ غلطی کر رہے تو آپ اس کو کیسے analyze کر کے solution بتائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد outlining and organizing of report اس میں مرح پاس information reports information reports کیا ہوتی ہیں اس کے figures effect or data وغیرہ پر based کرتی ہیں اس میں آپ کو analyze نہیں کرنا پڑتا recommendations نہیں دینی پڑتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد in order of importance اگر آپ کو آپ کسی company پہ report تیار کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس organization کو visit کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتنا revenue کتنا profit یا جو بھی ان کا margin ہے وہ کتنا cheap کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے sequentially sequentially کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی process follow کی ہیں تو جو آپ کی report ہے جو process based ہے اس کو آپ نے step by step process کو follow کرنا ہے اسی طرح آپ نے اس کو describe کرنا ہے اس کے بعد ہے chronology ٹھیک ہے اگر آپ کی investigation events پہ based ہے ایک سے زیادہ events پہ based ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو organize طریقے سے date اور time کے ساتھ step by step mention کرنا ہے اس کے بعد ہے especially especially کیا ہوتا ہے اگر آپ کوئی object کوئی survey یا کوئی physical object یا آپ ایسا کوئی subject آپ کے پاس ہے آپ اس کو ready کر رہے ہیں تو آپ اس کو four sides سے ready کرنا پڑتے ہیں left to right پھر جیوگرافی اس میں کیا ہوتا اگر آپ اس location میں کام کر رہے ہیں اس location بس study کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جیوگرافیکل آپ نے map سے charts اس کو show کرنا پڑتے ہیں ٹھیک ہے category کیا ہوتا ہے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں یا جو بھی aspects یا جو بھی subjects پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ نے اس کو صاف صاف describe کرنا ہے جیسے ایک آپ کو کسی بھی اس پہ report تیار کرنی کسی بھی جیس پہ report تیار کرنی آپ نے ہر چیز کو cover کرنا ہے لیکن one by one ایک clear طریقے سے اس کے بعد analytical reports کیا ہوتی ہیں کس طرح کی ہوتی ہیں اس میں آپ information دینی ہوتی ہے analysis کرنی ہوتی ہے کوئی problem find out ہو جاتی اس کو solution دینا ہوتی اس کے بعد انہوں نے آپ example دی ہوئی ہے اگر آپ نے کوئی sector ہائر کرنا ہے تو اس میں کیا کیا aspect کو سامنے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پر rules of devian کہ اگر آپ topic lane تھی ہے یہ بڑے تو آپ اس کو کتنے parts میں divide کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ آپ at least اس کو two parts میں اپنے topic کو divide کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو basic part ہے اس کا information دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو conclude کر سکتے ہیں اس کے بعد preparing a preliminary outline کہ آپ نے پیر preliminary outline کو کیسے تیار کرنے آپ outline کو تیار کلی آپ نے numbers letters punctuation کے ساتھ آپ points کو describe کرنا ہوتا ہے اس کے بعد decimal system decimal system کے ساتھ آپ write کرنا ہوتا اس کے ساتھ کچھ points ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں 1.0 اور 1 سے شروع ہو رہے point کے بعد 0 1 2 2 1 اس طرح سے آرہ ہے اس طرح سے آپ divide کر ریپورٹ کو شروع کرتے کہ آپ نے کس سیکونس سے کام کیا ہو ہے سب سے پہلے آپ ریسائیڈ کرنا ہے اس کو explain کرنا ہے اس کے بعد آپ ریزرلٹ کو شروع کروانا ہے اس کے بعد ہمارے پاس conduct research ریسرچ کو کیسے فائنلی conduct کرتے ہیں کیسے میں آپ اس کو close کرتے ہیں کس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتے کلیکٹنگ پرائیمری ریٹا آپ نے ریٹا کلیکٹ کیا جو بیسیک ہوتے یا بلکل جو فرسٹ پہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ روکومنٹ کو بھی evidence ہوتا ہے کوئی historical record ہے اس طرح کا کوئی بھی source کا پاس ہے اس کو پریزنٹ کرنا ہے اس کے بعد observations ہیں observations apply کرنی ہے اگر آپ پاس کوئی observations ہیں کوئی judgment ہیں آپ نے اس کو ریویو دینا ہے یا آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے اس کے بعد میں پاس ہے سروی اگر آپ نے کوئی سروی کی ہے اس کی لازم میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے analyze کرنا ہوتا ہے اور describe کرنا ہوتا ہے ڈیٹا کو یعنی کہ جو بھی آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے جو بھی تجزیہ کیا ہے وہ اس کو آپ نے دینا ہوتا ہے کنکلیون لکھنا ہوتا ہے اور کوئی بھی پروبلم ہے اس کا سلوشن دینا ہوتا ہے یہ تھا ہمارا آج کو ٹوپک اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کمیٹس میں پور سکتے ہیں کی کی ہوتا 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 ہوتا